بہتبھی اللہ منا الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ واعلا نبیل امیہ وعالیہ صل اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ تعالیٰ علیک Recню سبحان اللہ xu behind him سبحان اللہ علیہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علیہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ استغفراللہ ربی من کل زمد و عطب و علی الحمدللہ رب العالمین آج 23 اکتوبر 2013 اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیپنہ احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہ کرم فرما کر اپنے پاک دربار کے حجی نصیب فرمائی آج افسوس صد افسوس کے ساتھ کہ کہنا پر رہا ہے کہ آج اللہ کی پیارے گھر کو مکت المکرمہ کو الویدا کرتے ہوئے اپنے وطن کے طرف جا رہے ہیں تو آج کی آخر دین کی یہ دعا سلامی باہرگاہ خداوندی میں معافی تلافی کے لئے حاضر ہوئے ہیں اب تمامی حضرت میرے ساتھ دعا میں شامل ہو خوصے کے کسی کے آمین کسی کا تقدیر بدل جائے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ فیدنا و شفیدنا و حبیدنا مولانا محمد بارک السلم اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت وقینا عذاب النا وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الداری خداوندہ کریمہ کارسزا بندہ نوازہ ملک آباد شہر رحمت گزارہ پرودگاری علم تیرہ بی پناہ حسان عظیم ہے کہ تُو نے گونے کاروں پر کرم فرما کہ تیرے پاک دربار کے حاضر رومے کی سکلے میں نصیب فرمائے میرے مولا ربی کریم تیرا بھلانا ہمارا آنا تیری بارکہ میں قبول فرما یا اللہ بلال حج عمرہ تُو نے انتاویس کے ذریعے جو بھی تیرے مہمانوں کو لے کر کہ تیری چوکھٹ پر تیرے دربار میں حاضر ہوئے میرے مولا ان کی خدمتوں کو تیری بارکہ میں قبول فرما میرے مولا جس انداز میں میں تیرے بندوں کی مہمان نوازی کی میرے مولا تیرے مہمانوں کی خدمت کی میرے مولا ہم تمام کی خدمتوں کو تیری بارکہ میں قبول فرما مزید اچھی خدمتیں کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے میں میرے مولا ربی کریم تو ہمارے زندگی بر کے چھوٹے برے ظاہر بات تیرے قسمت کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گنے گار پاپی سرہ پا مجرم بدکار نکمے گنے گار ہے میرے مولا تیرے دربار میں زبان دراز کرنے کی قابل نہیں لیکن جائے تو کہاں جائے تیرے سوا تو کوئی رحمان نہیں تیرے سوا تو کوئی غفر و رحیم نہیں یا اللہ تو سبتر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں پہ محربان ہے یا اللہ بڑے پرسکن کے دین تیرے بات دربار میں گزار رہے تھے مدینے کی گلیاں بھی دیکھی مدینے کی بہاریں بھی دیکھی گمبدِ خجرہ پہ برستہ نور بھی دیکھا وہاں پہ برستی تیری رحمتیں بھی لوٹی خانہِ کعبہ پہ ایک سو بیس جو رحمتیں برس رہی ہے میرے مولا اس رحمتوں کے سائے میں تیرے گھر کا تواف کرنا بھی نصیب ہوا مقامِ ملتظم مقامِ ابراہیم حضرت اصل تمام کا بوسہ دینا بھی نصیب ہوا یا اللہ آدھ یہ گھڑی ہے کہ تیرے پاک دربار کو الویدہ کرتے ہوئے اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں میرے مولا ہم تمام قافلے والوں کو خیر و آفیت امن و امان سر و سامان سلامتی کے ساتھ میرے مولا اپنے وطن عدیس تک پہنچا دے یا اللہ جس طرح سے ہم خطاکار ہیں بدکار ہیں نکم میں ہیں گنے گار ہیں میرے مولا ہم سے یا ہمارے کافلے والوں سے جو بھی گلتیاں ہو گئی ہو جان بجھ کریا انجانے میں تو میرے مولا جس طریقے سے تیرے پاک دربار کا احترام کرنا چاہیے حرم پاکہ وہ تو نہ ہو سکا نہ ہو سکتا ہے لیکن تیری دی ہوئی توفیق سے میرے مولا جو بھی ہم تمام نے جو بھی نیک عمل کی ہیں ہم تمام کے نیک عملوں کو تیری بارگر میں قبول فرما ہم تمام کے غلطیوں کو معاف فرما میرے مولا ہمارے کالے کالے جو تیرے خوف کا خزینہ محبت رسول کا مدینہ بنا میرے مولا جس طرح پرسکم کے دین تیرے دربار میں گزار رہے تھے ایسے سکم کے جنگے ہم یافتے وطن میں بھی نصیب فرما یا اللہ نہ زندگی کی فکر تھی نہ کاروبار رحمتوں کے سائے میں آدھی رحمت والے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف اے اللہ ایسی سکم کی زندگی ہمیں اپنے وطن میں بھی نصیب فرما ایسا پیار ایسی محبتیں ایسی نعمتیں ہمیں اپنے وطن میں بھی نصیب فرما پرودگارہ کریم اکار سجابندہ نوازہ اے اللہ تجھے تیرے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب ہونے کا واسسہ میرے مولا ہمیں جل جل پھر سے دوبارہ بار 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 حاضر نصیب فرما تیرے مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرما میرے مولا یہ تیرا حسان عظیم ہے کہ تیرے مجھگونے گارت میں کرم فرما کر تیرے پاک دربار کی ذریعہ روزی کا ذریعہ بنایا ہے اے اللہ اسے ہمیشہ کے لئے برقرار رکھنا کچھ گلتیاں ہو جاتی ہے خطا کے پتلے ہیں میرے مولا ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اپنی گلتیوں پر نادی میں پشیمان ہیں تیری جوکت پر حاضر ہوئے ہیں میرے مولا ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہرمان ہیں تیری رحیم کریم کے صدقے میں مقام ملتظم کے صدقے میں مقام ابراہیم کے صدقے میں تیرے پاک دربا پہ جو روزانہ ایک سو بیس رحمت نازل ہوتی ہے میرے مولا ایک سو بیس رحمت کے صدقے میں یا اللہ تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں میرے مولا ہماری خطاوں کو معاف فرما ہماری خطاوں کو معاف فرما کہ میرے مولا جب تک احساس سلتی رہے تیرے پاک دربا سے جو بھی تکرا ملے ہم اس پر راضی ہیں میرے مولا جو تو رزق نصیب فرماتا ہے میرے مولا تیرے دی ہوئی رزق پر ہم شکر گزار ہی کرتے ہیں اس در سے ہمیں جدا نہ کرنا میرے مولا تیرے اور تیرے حبیب کے در سے ہمیں جدا نہ کرنا ہمیں مایوس نہ لو تانا یاللہ سب کی دعائیں قبول فرما سب کی توافق قبول فرما سب ماں کو پروضی کار علم تیرے پانک دربار کی خزی نصیب فرما یہ سکون کی گھڑیاں سب کو نصیب فرما خانہ کباب کا تواف کرنا مقام ابراہیم کا حضر حضر سب کو نصیب فرما میرے مولا یہ لاکھوں کی تعداد میں پروان کی طرح تیرے بندے جائز کاموں کو تیرے ثمرت کیا ہے تیرے ذات پہ بھروسہ کیا ہے مولا تو دلوں کی حال کو بہتر جاننے والا ہے فریاد کس سے کرے مانگ کس سے مانگ ہے یا اللہ دلوں کی دھرکن کو جاننے والا ہے یا اللہ تو رگے جا سے قریب ہے یا رحمان یا رہیم پروردگار یا عالم ہم تمام دلوں کی جائز تمنہ کو پوری فرما یا اللہ ہماری اولادوں کا مقدر نصیبہ بھلند فرما میرے مولا ہمیں دنیا میں زندگی میں کسی کا مہتاد نہ مہتادی سے بچا میرے مولا ہمیں مہتادی سے بچا ہمیں کلہ سی سے بچانا یا اللہ جب ضرورت پری تیرے آگے سر جکا دیا تیرے آگے خالی دامن پھیلا دیا تُنہے ہماری جھولیا ہماری اوقات سے زیادہ بھر دی ہے میرے مولا تُس سے کوئی شکوار نہیں تُنہے بہت کچھ ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے ردگار یا جب ضرورت پری تیرے آگے ہاتھ پھیلا ہے تُنہے ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے آئندہ بھی میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمانا میرے مولا یہ گنے گار پاپی سرہ پا مجرم زمان لے کر تیری چوکت پر حاضر ہے میرے مولا تُس سے کیا التجا کرے تُو بہتر جاننے والا ہے میرے مولا ہماری ہمارے نسلوں کی ایمان و عقید کی حفاظت نہ فرما بالخصوص یا اللہ ملک فلسطین کے مسلمان وں کی حفاظت فرما میرے مولا خبل اول مسید اقصہ کی حفاظت نہ فرما یا اللہ جس طریقے سے ابابلوں کے سر یہ اب رہا کہ باقشا کو تُو نے نسل نابود کیا تھا میرے مولا کوئی ایک ایسا ابابل بھیج دے بدر کے سرزمین پر تیرے حبیب کی دعا کے سکے میں تُو نے فرشتوں کو نازل فرما یا میرے مولا فلسطین کے اندر بھی فرشتہ بھیج کوئی مسیح بھیج کر مسلمان کی بدر فرما میرے مولا کب تک ان ذلت کی زند کی جائیں گے یا اللہ کرم فرما مسلمان کی بدر فرما اُن دنیا کے کسی خطے میں ہے سرزمین پر کہاں کہاں بھی مسلمان جہاں جہاں بھی ہو میرے مولا سب کی گیب سے بدر فرما گڑی وہ یتیم و مظلم کی بدر فرما میرے مولا کئی بچے یتیم ہو چکے کئی ماں باپوں نے اپنے غلاب فول جیسے بچے شہید کروا دیئے میرے مولا کئی ماں باپوں نے اپنے مرا پہ سہارا تیرے نام قربان کر دیئے میرے مولا ان کی مدد فرما ہم تجھ سے کیا التجا کرے تو بہتر جاننے والا ہے میرے مولا اگر طاقت ہو تو وہاں تک بھی پہنچ جائے لیکن فلسطین کی مسلمانوں کے لیے یہی دعا کرتے ہیں یہی سے تیرے پاک دربان ہے کہ میرے مولا مسجد اقصہ فرما مسلمانوں کی جان مال عزت عبر ایمان وعقید کی حفاظ اتا فرما میرے مولا ہمارے والدین کی اوپر رحم و کرم کی بارش اتا فرما میرے مولا ہمیں اپنے ماباب کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما میرے مولا رب کریم ہماری اولاد کو ہماری وفاداری اتا فرما روزی روزگار میں برکتی اتا فرما اور اس کے حلال اتا فرما ہم تمام کے گھروں سے لہرائے جگر بغز حضر کینوں کو دور فرما کر میرے مولا ہم نے پیار محبت سکن کی زندگی نصیب فرما پرانی ایمانی فانی حقانی زندگی نصیب فرما تیرے مولا رب کریم تیرے پاک دربار کو الویدہ کرتے ہوئے جا رہی یا اللہ جل سے جل پھر دو بارہ نصیب فرمانا میرے مولا ملک الموت کو اس وقت تک ہمارے قریب نہ آنے دینا جب تک پھر دو بارہ تیرے پاک دربار کی اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کی روزے کی جارت نصیب نہ ہو جائے میرے مولا ہمیں عمر درازی بھی خیر اتا فرمانا میرے مولا ہماری اولادوں کا بھلا فرمانا یا اللہ جو کام کرنے جا رہے ہیں ہماری ہر جائز کاموں میں کامیابی اتا فرمانا اس تیری بارکہ میں قبول فرماؤ جن جن لوگوں نے دعاوں کے باستے تمام کے حق میں ہماری نیک دل جائز دعاوں کو قبول فرماؤ اللہ ربنا اتنا فی یا غفور اللہ این کافون کریم تحب اف فا ف یا غفور و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سجدنا محمد و آل آل و صحابی اتماعین برحمت یا رحم الرحمن رحم 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 رحم